لیکن عیمہ اتحار کی حکمرانی ہمیشہ دلوں پر رہی ہے اور یہ ایک خوف تھا حاکموں کے اوپر ہمیشہ حاکموں پر خوف رہا ہے اور ہر امام کے دور میں رہا ہے یہ تو اس خوف میں وہ مبتلا رہتے تھے تو میں چاہوں گا یہاں آسف زیدی صاحب سے کہ وہ امام زیدی عبدین علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی سے مطالع کچھ بتایا بہت آپ نے اندہ سوال کیا کیونکہ یہ ہمارے امام علیہ السلام کی زندگیوں کا وہ پہلو ہے جس کے مطالع بہت کم بیان کیا گیا ہے اور یقیناً جہاں ہمارے اماموں کے دوسری بہت مظلومیتوں کے شاکر نظر آتے ہیں وہاں امام کی مظلومیت یہ بھی ہے کہ ان کے دور میں جو مخصوص حالہ درپیش تھے کہ جس میں امام کو اپنی امامت کے اعلان اپنی زلایت کے بار بار اعلان کے سلسلے میں کن کن مشکلات اور پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے حوالے میں سے یقیناً ہمارے لئے غور و فکر و تدبر کی ضرورت ہے دیکھیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت سے لے کر امام زمان علی مقام کی ضیعبتِ قبرہ شروع ہونے تک یہ تقریباً دو سو پچاس برس کی جو مدت ہے اس میں ہمارے جتنے بھی امام علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہر امام سے بغض و انار جو کہ ہر دور کے حکمات تھے حکام تھے اور جو بادشاہن وقت تھے اور جو کلفات تھے ان کی سب سے بڑی جو بغض و انار کی وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ ہمارے کسی امام کو تو تلوار کے ذریعے شہید کر دیں کسی کو زہر حلال کے ذریعے شہید کر دیں اور کسی کو زندانوں میں عقیتیں دے رہے ہیں تو آخر وجہ کیا تھی کیا وہ ہمارے امام کی علمی حیثیت سے خواہد تھے کیا وہ اس سے حسد رکھتے تھے یقیناً نہیں کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ درباروں میں یہی جو حکام ہے امام کی ان فضیلتوں سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ ہوتا تھا جب بھی کوئی علمی مشکل پیش ہوتی تھی تو آل محمد کے ہی گھرانے کے جو خانوادے کے افراد ہیں وہ وہاں پر مدد کے لیے آتے تھے اور وہ وہاں پر ان علمی مسائل کو حل کر دیتے تھے درباروں میں بھی اور جہاں جہاں مناظروں کے موقع آتے تھے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہر امام نے اپنے دور میں جو ضرائط کا اعلان کیا جو اپنی امامت کا اعلان کیا چاہے وہ ڈھکے چوپے الفاظ میں ہوں چاہے وہ واضح الفاظ کی شکلیں ہوں یہ سب سے وہ تکلیف دے انصر تھا جو کہ حکام کی نظروں میں کھٹکتا رہا یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ مرات رہے کیونکہ امام علی علیہ السلام کا جب دور تھا تو دیکھیں ہر امام کے لیے جو مدمع نظر تھا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جو کہ ایک اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد قرآن مجید کی تعلیمات پر ہو جو قرآن مجید کے ایک عملی محہوم کی شکل میں ہو اس کے لیے ایک الہی حکومت کا قیام نہائیت اہمیت کا حامل ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کسی بھی امام کو اس کے لیے جو ہے نا ماحول ساغدار نہیں ملتا امام علی علیہ السلام کے دور میں گو کہ ان کو خلافت ملی لیکن حالات ایسید ہے جس کی وجہ سے امام اس مقصد کو جامع تقنیم تقنیم پہنچا سکے امام حسن علیہ السلام نے اقدام کیا لیکن ان کو مجبورا جب علیہ شہ دوانیاں ہوئیں اور لشکر ہی جا کے جا کے سازشوں کا شکار ہو گیا تو نتیجے میں امام کو صلاح کی طرف جانا پڑا امام حسین نے اقدام کیا قیام کیا نتیجے میں امام کا آپ کے سامنے ہی ہے کہ ترولہ کا واقعہ نمدار ہوتا ہے اب اس کے بعد امام زین اللہ بدین علیہ السلام کا جس وقت دور آیا تو وہ اس قدر کٹن دور تھا کہ اس دور میں امامت کا نام لینا یا امامت یا ولایت کا اعلان کرنا امتہائی سنگین جرم سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ مربانِ علی بیت کو بھی چنچن کے قتل کیا جارہا تھا اور امام کے لیے وہ موضوع حالات نہیں تھے کہ امام کھلے انداز میں اس کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن امام نے جب جب بطائیدِ خدا امام کو یہ موقع ملا چاہے جسے کہ ایک عبرہ نے ارشاد کیا کہ جب حجرِ افت پہ جا کے امام نے اعلان کیا کہ میں مکتاو میرا کا فرزند ہوں میں زمزم کا فرزند ہوں تو یہ امام کا جو اعلان ہے اور اس کی آپ مقامیت دیکھیں کہ کس مقام پر یہ اعلان کریں اس کے لیے جو پلیٹفارم امام منتخب کر رہے ہیں وہ کس قدر ایک ایسا بین الاقوانی نویت کا پلیٹفارم ہے جس کے ذریعے امام رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امامت ہمارے گھر ہی کا خاصہ ہے ولایت ہمارے ہی گھر کا خاصہ ہے اور یہی وجہ تھی یہی وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ حکام کو کھٹکتی رہی وہ چاہتے تھے کہ یہ آواز نہ اوبرنے پائے کیونکہ واحد آل محمد کا گھرانہ تھا معاشرے میں یہی وہ گروہ تھا جو صرف اور صرف یہ اعلان کرتا نظر آتا تھا باقی پورے معاشرے میں کوئی ایج بھی فردہ سانی تھا جو کہ امامت جو یہ بادام کے دور یہ اعلان کر سکے کہ امامت ہمارے گھر کا خاصہ ہے اس کا کوئی بھی اعلان نہیں کر سکتا تو امام سجاد نے بھی انتہائی مشکل دور میں جب جب ان کو موقع ملا امام نے بتائی دے خدا بندی اس کا اعلان بھی کیا اور دکھے چھپے الفاظ میں کیا لیکن اس کی مقامیت اور اس کے لیے جو امام نے وقت کا انتخاب کیا وہ ایک امام کی سیاسی بہترین حکمت عملی کا مظل تھا جس کے نتیجے میں آنے والے دور میں آنے والے اماموں کے لیے حالات سابدار ہوئے کہ وہ اس سے بہتر انداز میں اس امامت کے اعلان کو آگے منترکل کر سکیں اور الہی حکومت کے قیام کو جو کہ ابھی تک ابھی تک پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یقینہ ہم منتظر ہیں امام زمان علی مقام کے کہ وہ آکے اس مشن کی تکمیل کریں گے الہی حکومت کو دیکھیں جب تک غیبت قبرہ کا دور ہے تو امام زینورابدین سے لے کر امام حسن عرص قریر علیہ السلام تک تمام امام تفصل سل کے ساتھ امامت کا بھی اعلان کرتے رہے علایت کا بھی اعلان کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ ہمارا جو مطمئن نظر ہے وہ ایک ایسی الہی حکومت کی تشکیل ہے جس میں سپریم پاور قرآن مجید ہو اور علی بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہو تو اس کے حوالے سے جو امام نے سیاستی حکمتی عملی افتیار کی وہ امام کی انتہائی تدبر کا ایک شاکار ہے اور ہم یقیناً خراجی تحسین پیش کرتے امام کو کہ اس قدر مشکل حالات میں بھی امام نے کلمہ حیق ادا کیا